سلام علیکم آپ سب کو ویلکم آپ کی فورت ویک کی آن لائن کلاسز میں اردو کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں اردو کی کوپی ہم کھولیں گے سب سے پہلے پچھلا کام چیک کریں گے یہ دو پیجز ہم نے چھوڑے تھے پیسٹنگ کے لیے اس کے بعد ہم نے کیا علف سے یہ تک لکھیں بڑی والی اشکال پھر ہم نے لکھا آدھی اشکال سارا کام چیک کریں میرے ساتھ ساتھ جو رہ گیا ہے مسنگ ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے شرارتی نو لکھے حروف لکھے ہم نے اس کے بعد پیجز ٹرن کر کے دو حرفی الفاظ یہ دو حرفی لکھے تھے اور پھر ہم نے اسی کے جوڑ توڑ اور توڑ جوڑ بنائے پھر علف اور علف مدا کے الفاظ ہم نے لکھے تھے توڑ جوڑ والے جو ہم نے پہلے توڑ جوڑ بنائے تھے اسی کے آگے ہم نے الفاظ لکھے اس کے بعد ہم نے ایکٹیوٹی کی تھی کونسا حرف پہلے اور کونسا درمیان میں آئے گا پھر ہم باقی الفاظ پہ آگئے باقی الفاظ میں ہم نے سہ حرفی اور چار حرفی بنائے تھے ٹھیک ہے سہ حرفی تین حرفی ہو گئے اور چار حرفی جس میں فور فور لیٹرز بھی آ رہے تھے اس کے توڑ جوڑ بنائے جوڑ توڑ اس کے بعد ابھی اس فرائیڈے کو ہم نے کیا یہ وہ ہے یہ چار امدادی الفاظ ہم نے لکھے تو اب آپ آ جائیں گے اپنے نیکس پیچ پہ آج کی ڈیٹ لکھیں گے اوپر سب سے پہلے آج ہے ڈیٹ دن لکھتے ہیں پیر ٹھیک ہو گیا جماعت کا کام جماعت کا کام اس کے بعد ہم نے لکھی ڈیٹ ہماری ڈیٹ کیا ہے تیرہ اپریل اردو کا ایک اور تین تیرہ اپریل اپریل کے لئے ہم نے لکھا چار اور پھر دو ہزار بیس سب سے پہلے آپ اٹھنا ٹوپک لکھو گے اور آج کا آپ کا ٹوپک ہے جیسے ہم نے بے علف با کے الفاظ کیے تھے اس طرح اب ہم کریں گے تے علف تا کے الفاظ تے علف تا کے الفاظ پے علف با کے الفاظ اس طرح بے سے ہم نے شروع کر دیا اور اس کو ہم یہ تک لے کے جائیں گے تو آج جو ہم لکھیں گے وہ ہیں آپ کے پے علف با کے الفاظ آپ کا انوان ہے یہ دیکھیں میں اوپر لکھ رہی ہوں انوان کلر مارکر سے لکھا اوپر ساری ڈیٹ وغیرہ ہم نے پینسل سے سب کچھ لکھ دیا انوان پے علف پا کے الفاظ اور پھر اس کے بعد اس کے توڑ جوڑ اور جوڑ توڑ پہلے آج ہم تین حرفی لکھیں گے اور کل کی کلاس میں ہم چار حرفی لکھیں گے آج ہم لکھتے ہیں اوپر تین حرفی حروف تو ہمارے جو تین حرفی حروف ہیں وہ ہم پہلے شروع کرتے ہیں پے علف پا سے تو پے علف پا بے پاب پاپ کوئی لفظ بنتا ہے نہیں بے سے نہیں بن رہا تو بے کے وجہے اب ہم پہلے لکھتے ہیں پے علف پا اس کو پہلے تری ٹائمز پڑھیں گے اس کے بعد پھر ہم اگلا لیٹر لگائیں گے پے علف پا پھر پڑھیں پے علف پا کیا آواز آ رہی ہے پے علف پا اب یہ کیا لکھ رہی ہوں یہ تو آپ کو پڑھنا آتا ہے نا یہ آپ مجھے بتائیں یہ کونسا لیٹر ہے تے اب یہ بن گیا پے علف پا پہلے پا کی آوازی اب تے کی تو یہ بن گیا پات پے علف پا تے پات اب یہاں پہ ہم نے مارکر سے اردو گنتی کا لکھ دیا دو اور اس کو کر دیا چھوٹا سا سرکل لازٹ ٹائم ہم نے لائنز لگائی تھی ایسے الفاظ لکھنے کے لئے اوپر ہم نے لائنز لگائی تھی آج ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرتے ہیں تھوڑا سا اور کلر فل کر رہے ہیں کہ ہم بیچ میں اس طرح سے نمبر لکھ رہے ہیں پے علف پا تے پات اس کو پڑھنا ہے ٹو ٹائمز اب علف پھر یہ پے اور پینسل اٹھائے بغیر ہم اوپر آگے پے علف پا اب تے کے بعد تے آتا ہے تو وہ تے ہم نے یہاں لگا دیا پے علف پا تے پاٹ اب آگیا نمبر تین یہ دیکھیں ون فنگر گاب بھی دے دیا میں ایک ایک فاصلہ دے کے لکھ رہی ہوں نے جگہ چھوڑ کی یہ ایک فنگر رکھی جگہ چھوڑی اب ادھر آگے ہم اب دیکھیں سے اس کے ساتھ اکر میں لگاؤں تو کوئی ورڈ نہیں بنتا جیم پے علف پا جیم پاچ پے علف پا چے پاچ کوئی ورڈ نہیں ہے پا پا یہ ورڈ نہیں ہے نا دال 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 کے ساتھ بنتا ہے تو اب ہم آجیں گے ٹے کے بعد ڈریکٹ پے علف پا یہی والا پے علف پا ہے یہ دیکھیں پہلے شروع میں پے علف پا اب اس کے ساتھ ہم نے لگا دیا رے پے علف پا رے پار پے علف پا رے پار کیا لکھ دیا ہم نے پاٹ پاٹ پار ہم نے لیا دوسرا مارکر اور میں یہاں لکھ رہی ہوں نمبر چار نمبر چار اب ہم کریں گے رے رے زے جے اس ساری لائن کو دیکھیں اس میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ لگ کے نیا حرف نہیں بنتا اس لئے اب ہم آجیں گے سین کی طرف پے علف پا یہ دیکھیں دو داند بنائیں اور اس کا پیٹ بنایا لائن سے نیچے پے علف پا سین پاس پے علف پا سین پاس اب نمبر پانچ پہ آگئے ہیں نمبر پانچ پہ ہے سین شین سوات سارے اس کے ساتھ لگا کے دیکھیں گے ان میں سے کوئی نہیں بنتا جیسے پے علف پا تو پات کوئی ورڈ نہیں ہے پے علف پا کوئی حرف نہیں ہے تو اس لئے جو ہے کوئی لفظ نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں گے پے علف پا سین پاس کے بعد پے علف پا کاف پاک پے علف پا کاف پاک ویری گوڈ اب نمبر چھیں پہ آ جائیں گے ان سب کا سٹارٹنگ ساونڈ جو ہے جس کو پہلا حرف بولتے اور دوں میں سٹارٹنگ ساونڈ کو وہ ہے پے علف پا پا کی آوازوں کے ساتھ اگلا حرف لگاتے جائیں تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی پے علف پا لام پال پے علف پا لام پال اب نمبر ساتھ میں ادھر ہی لکھ رہی ہوں کیونکہ اس کے نیچے اب ہم کریں گے اس کے جوڑ اور توڑ اور جوڑ توڑ کے لئے ہم لگائیں گے لائن اور پھر کریں گے اس کے جوڑ توڑ اور نیکس دن ہم اس کے کریں گے توڑ جوڑ ابھی آ گیا پال اور نیکس ورڈ آ گیا لام میم میم کے ساتھ جڑائیں تو پے علف پا میم پا کوئی ورڈ نہیں بنتا اس لئے پے علف پا نون پان بنا دیا اب اس کو پڑھتے ہیں دوبارہ سے پات پاٹ پار پاس پاک پال پان ٹھیک ہے اب یہ جوڑ توڑ ہے اب اس میں لگائیں گے ہم ایک لائن اس کے لئے اور لائن لگانے کے لئے جو ہے میں جا چاہیے آپ کا رولر اور یہ میں نے پکڑا رولر اور یہ میں لگانے لگی ہوں ایک لائن ٹھیک ہو گیا اب جوڑ کے الفاظ جو ہیں اگر آپ پینسل سے لکھتے ہو تو بھی ٹھیک ہے کلر سے لکھنا چاہتے ہو تو بھی ٹھیک ہے اب یہ جو سارے الفاظ ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں اب ان کو پہلے میں لکھ رہی ہوں پے علف پا یہ دیکھیں پے علف پا تے پات یہ دیکھیں پے علف پا تے پات پھر میں لکھوں گی پے علف پا تے پات ایک دو اور گنتی کا تین ساتھ ساتھی اردو کی گنتی بھی ہم یاد کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے پے علف پا رے پار نمبر چار پہ آگیا ہمارے پاس پے علف پا سین پاس نمبر پانچ پہ پے علف پا کاف پا جب پڑ پڑ کے لکھیں گے تو آپ کو اس کی ریڈنگ کرنی آتی جائے گی پے علف پا لام پال لام کو بہت بڑا نہیں کرنا اور بہت لائن سی نیچے بھی نہیں لے جائے جانا اور نمبر لاسٹ میں ہے پے علف پا نون پان آج ہم نے تین حرفی لکھیں کل ہم چار حرفی لکھیں گے تاکہ آپ کو پہلے تین حرفی بڑھنا آجیں یہ پے ہے اب اس کو بڑھتے ہیں پے علف پا تو پلس علف تے پا یہ تے ادھر آگیا پات پے پلس علف پلاس تے پار دیکھیں ایک دو تین 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 ہے نا تو اس کو تین حرفی اسے حرفی بولیں گے پے علف پا رے پار توڑا تو پے علف اور رے آگیا اب پاس میں پھر پہلے پے آئے گا علف کے آواز آرہی ہے اب سین کے آواز آرہی ہے پے پلاس علف پلاس سکاف پاک پے پلاس علف پلاس لام پال پے اب یہ کیا رہے ہے اس میں علف ویری گوڈ علف لکھیں گے اب کون رتائے گا یہ کیا ہے سب کو بتایا نا نون گوڈ یہ ہم نے اپنا کیا کلاس ورک پے علف پاک کے الفاظ پات پاٹ پار اور یہاں پاس پاک پال پان یہ بار بار پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنا بھی آجے گا اور اس کا توڑ کرنا بھی آجے گا اس کے بعد نکالیں گے ہم اپنا اردو قائدہ اور اردو قائدے میں پڑھیں گے ہم جو ہمارا ہوم وک ہے ٹھیک ہے ہم آگئے تھے پیج نمبر تھرٹی تھری پہ تھرٹی تھری یہ تھرٹی فائف پہ جملے ہیں اس لئے ہم نے اس کو ابھی سکپ کیا گئے یہ ابھی ہم نہیں پڑھ رہے یہ چھٹیوں کے بعد آپ انشاءاللہ واپس آگے تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے اب یہ دیکھیں یہ وہ کام ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی نہیں لیکن بس آپ کو پتا ہے کہ کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ یہ دیکھیں ہاں جی ٹیچر بھی بتا رہی ہیں یہ پوری شکل لکھی ہے یہ آدھی شکل اور آپ نے آگے کیا کرنا ہے آدھی شکل لکھنی ہے ایسے پوری شکل نہیں لکھنی ہے کون سی شکل لکھنی ہے آدھی شکل یہ دیکھیں اب میں نے ہوا میں لکھا یہ میں نے خود ہی لکھا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ٹیچر آپ کو بتائیں گی کہ یہ ایسے لائن میں لکھا اور تے کے نکتے اگر ادھر ڈالیں گے تو یہ رونگ ہو جائیں گے اس کے ادھر ڈالنے ہیں یہ تے اور تے کے اندر اس کی ٹوپی اور یہ سے اور سے کے اندر اس کی ٹوپی آدھی اس کا لکھنی ہے پوری نہیں لکھنی آپ نے یہاں سے پوری شکل کو اپنی چھوٹی شکل سے ملانا ہے اور یہاں پہ اس میں کلر بھی کرنے ہیں ٹھیک ہے پھر نیکس پیج بھی اسی طرح ہے پوری شکل لکھی ہوئے ہیں آدھی شکل لکھی ہوئے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آدھی شکلیں آگے لکھنی ہیں اور نیچے جو آدھی اشکال ہیں ان کو میچ کر کے یہاں پہ آپ کلرنگ کرو گے ٹھیک ہے چلیں چھوٹی اپنا خیال رکھئے گا اور یہ اردو کا جہاں آپ نے کام کرنا ہے پیج نمبر 37-38 پہ اور آپ کوپی میں اپنا کام کرنا ہے پیالفا کے الفاظ اور اس کے جوڑ دوڑ یہ صرف کلاس وقت ہے ہوم بوک آپ کا بک میں ہے اور جلدی سی دو منٹ میں آپ ختم کریں گی ٹھیک ہے ماما کو تنگ نہیں کرنا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ